وائیڈن نے اوباما کے زمانے میں کہا تھا اوباما کو پاکستان کو آپ دھمکی اور ڈیمانڈ دے کے ان لوگ ایسے فوسلز اور ایسے ایکوپنٹ لاتے کہ ہمارے نیوکلیا ایسٹس کو اگر ضرورت ہوتا سیز کرنے کے لیے وہ کرتے ہیں جہین دوستو موڈی ڈیس میں آپ کا سوگت ہے آج پاک میڈیا ٹرمپ کیمپین کے ایک بندے سے بات کر رہا ہے پاک میڈیا ان سے پوچھ رہا ہے کہ پاکستان کے لیے کون اچھا ہوگا ٹرمپ یا بائیڈن تو ان کے موٹھا بک ٹرمپ پاکستان کے لیے اچھا ہوگا اور یہ سنکے ہیلالی نے بھی ٹرمپ کا ساتھ دینا شروع کر دیا ہیلالی ابھی کہہ رہا ہے کہ بائیڈن پاکستان کے لیے بہت زیادہ غراب ہوگا کیونکہ بائیڈن کا اٹھیحاس ہے کہ وہ ہر وقت بھارت کا ساتھ دیتا ہے اور پاکستان کے خلاب کھڑا ہوتا ہے تو ہیلالی ابھی ٹرمپ کے ساتھ مل گیا ہے کیونکہ اس سے لگتا ہے کہ ٹرمپ پاکستان کے لیے فائدہ مند ہوگا تو دوستو یہ ویڈیو بہت زیادہ مزید آ رہا ہے تو اسے آپ پورا ضرور دیکھئے گا تو چلیے اور انتظار نہ کر کے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں مشیر ہیں ڈانلڈ ٹرمپ صاحب کے صدر امریکہ کے اور انہوں نے ساجد طارد صاحب نے وہیں سمیں جوائن کیا تینکیو سو مچ ساجد طارد صاحب ویلکم تو دو شو اور آپ سے ہی میں بات کا آغاز کر لیتی ہوں جس طرح سے کوویڈ کو انہوں نے انٹرٹین کیا ہے یا ہنڈل کیا ہے اس پر تو لوگ غصہ میں ہوں گے اتنے لوگ اموات ہو گئیں اتنے لوگوں کا معاشد تباہ ہو گئی وہاں پر تو اس پر بھی کوئی غصہ نہیں کسی کو دیکھیں اس کا جواب یہ ہے تو فرسٹ اپول کہ یہ چائنا پلیگ جو نکلی ہے اس کے لیے دنیا تیار نہیں تھی کوئی بھی تیار نہیں تھا ان کی جگہ اگر سنتالیس سالہ جو سیاست دان ہے ترڈیشنل سیاست دان جو بائیڈن ہوتے تو حالات اس سے بھی پتر ہونے تھے لیکن کووڈ کے ساتھ امریکہ کی بدقسمتی یہ ہے کہ جس سال کووڈ آیا وہ الیکشن کا سال تھا اور میڈیا بلکل سوچ کے بیٹھا ہے کہ وائٹ ہاؤس ہم نے چلانا ہے لوگوں کے مائنڈ کو منپلیٹ کیا جا رہا ہے دراصل پرابلم یہ ہے امریکہ میں چلیے مجھے آج سے لگ رہا تھا وزیراعظم عمران خان بول رہے ہیں ان کی اس آج کل ہوتے ہیں حلالی صاحب آپ کو لگتا ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ اتنی مقبول ہے جتنے تارر صاحب بتا رہے ہیں ہمیں یا کچھ آپ کو لگتا ہے کہ وائس ورس سیچویشن ہو سکتی ہے ٹرمپ صاحب نے اندوستان کے ساتھ انہوں نے ان کو ایک الائی ملیٹری الائی بنایا ہے اور نہ ان پہ کچھ صدر گئے نہ ان کو موڈی جو ان کا بڑا دوست ہے جس کو وہ گلے لگاتے رہتے ہیں اس کو سمجھائیں اور پھر بھی امریکہ اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے افسوس کی بات ہے عمران صاحب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے جو بائیڈن کا منتخب ہو رہا ہے پاکستان کے حق میں بہتر ہے یا ڈانلڈ ٹرمپ کا دوبارہ نہ کیونکہ ڈانلڈ ٹرمپ کا جو ابھی تک ہمارے ساتھ رہا ہے ریلیشنشپ نہ تو وہ بہت آئیڈیل رہا ہے نہ بہت برا رہا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان اداد و شمار کی بنا پر آپ پیشن کو یہ تو کر سکتے ہیں پاکستان کے لیے آپ کو کس کون بہتر لگ رہے ہیں مجھے ذاتی طور پر لگتا ہے کہ ٹرمپ جو ہیں جس طرح علالی صاحب بھی کہہ رہے تھے ان کا زیادہ جھکاؤ ہے انڈیا کی طرف اب پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ساجد تارر صاحب کو کو کردار ادا کرنا چاہیے اور ٹرمپ کو منانا چاہیے کہ یار پاکستان کی طرف جس طرح یہ ان کے لیے میند کرتے ہیں اسی طرح تھوڑی پاکستان کے لیے بھی میند کریں اور ٹرمپ کو ذرا مائل کریں کہ اگر جی جائے تو پاکستان کا بھی خیال ہے ویسے تارر صاحب ہمارے پرائم نیسٹر صاحب نے تو نیک خواہشات کا اظہار کیا ڈاللڈ ٹرمپ صاحب کے لیے ان کے ساتھ اچھی ان کی کانورسیشن بھی رہی ہے جب امریکہ کا وزٹ بھی کیا تھا لیکن ویسے اوورال ہم نے یہ دیکھا تو ہے کہ انڈیا کے ساتھ زیادہ جھکا ہو رہا ہے ڈاللڈ ٹرمپ صاحب کا بجائے پاکستان کے تو کیا کوئی تبدیلی آ سکتی ہے اگر اگلے ٹینور میں میں سمینہ تھوڑا سا اس میں آپ کو گائیڈ کرنا چاہوں گا کہ جو بائیڈن یہ وہی وائس پریزیڈنٹ ہے جو براک حسین اوبامہ کے ساتھ وائس پریزیڈنٹ تھے اور جتنے ڈرون اٹیک اور سویلین اٹیک ہوئے اس وقت پاکستان پہ یہ اس کا حصہ تھے اور دوسرا سب سے پہلے براک حسین اوبامہ صاحب نے انڈیا کو پارٹنر کا ٹائٹل دیا تھا اب میں بتانا چاہوں گا ڈانلڈ ٹرمپ صاحب اور انڈیا اور پاکستان یہ ٹرائیکہ کا کیا حالات ہیں انڈیا بلینز اور بلینز ڈاللر سپنڈ کر رہا ہے امریکہ میں ان سے آرمامیٹ خرید صرف انفلوانس بائے کرنے کے لیے ہاوڈی موڈی کیا گیا نمستے ٹرمپ کیا گیا اور ڈیفنس ایگریمنٹ اور ڈیفنس ہیلیکاپٹر خریدے گیا صرف انفلوانس بائے کرنے کے لیے اس وقت واشنینڈ ڈی سی میں اسرائیل کی لابی کے بعد دوسری سب سے زیادہ طاقتور لابی انڈیا لابی ہے ورسز آپ دیکھیں ہم نے نائنٹی ڈگری یوٹن مار کے آلموس دکان بند کر دی واشنینڈ ڈی سی میں ہمارا پاکستانی ڈیسپورا is almost a non-participant into the American political structure ہلالی صاحب سے بھی ذرا اس پر بات کرلوں ہلالی صاحب آپ بھی ہی سمجھتے ہیں کہ ڈاللڈ ٹرمپ نے بہتر پرفارم کیا پاکستان کے لیے ان کا ریلیشنشپ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے اور آئندہ آپ کو لگتا ہے کہ تبدیلی آ سکتی ہے ویسے سٹیٹ وائز پولیسی کچھ کم ہی دیکھی ہے ہم نے چینج ہوتی دیکھئے یہ جو طارق صاحب کہہ رہے ہیں یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کافی حد تک صحیح کہہ رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں میں سمجھتا ہوں بائیڈن ہمارے لیے بڑا خطرناک ہے بائیڈن نے اوباما کے زمانے میں کہا تھا اوباما کو کہ یہ جو آپ سرج کر رہے ہیں یہ سب غلط بات ہے آپ سرج نہ کریں پاکستان کو آپ دھمکی اور ڈیمانڈ دے کے پاکستان سے آپ بیسز لیں پاکستان سے آپ بیسز لیں امریکن فوسز ادھر وہ بیسز پہ سٹیشن کریں جائے بھاڑ میں افغانستان ادھر سے آپ کنٹرول کر سکیں گے پاکستان کے مدد کے ساتھ کہ افغانستان میں کیا ہوا آپ غلط کہہ رہے ہیں کہ یہ فوسز ہم افغانستان میں سٹیشن کر دیں دیکھئے اگر یہ ہو جاتا خدا نہ شکر ہے نہیں ہوا اگر یہ ہو جاتا آپ سمجھتے ہیں چین کچھ نہیں کہتا وہ امریکن فوسز جو پاکستان میں تھے ان کا کیا پرپس ہوتا کیا ہوتا ایک وہ جاسوسی کرتے چائنہ کے خلاف دوسرا ان لوگ ایسے فوسز اور ایسے ایکوپنٹ لاتے کہ ہمارے نیوکلی آسٹس کو اگر ضرورت ہوتا سیز کرنے کے لیے وہ کرتے تو میں سمجھتا ہوں اگر بائیڈن جیتے گا اور یہ پروپوزر ریوائف کرے گا اور ہمارے کو دھمکییں دے کے بیسز مانگے گا ہمیں نہ کہنا پڑے گا مگر اینیوے اب تو یہ پرانی بات ہے ہم یہ یہ دنیا ڈیوائیڈ ہو رہا ہے چائنہ اور امریکہ کے درمیان میں اور ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم چین کے ساتھ کھڑے ہوں گے امریکنوں کے ساتھ بہت دفعے ہم کھڑے رہے کچھ نہیں پایا چلے دوستو ویڈیو پر بات کرتے ہیں تو پہلے میں بٹاؤں گا کہ پہلی بار میں نے کسی کو پاکستان میں کورونا کو چینی وائرس بولتے ہوئے سنا ہے تو یہ تو بہت ہی مزیدار بات ہو گئی اور ٹرمپ کے بندے نے جب چینی وائرس بولا تھا تب آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاک میڈیا بھی تھوڑا پریشان ہو گیا تھا کہ چین میں اگر پتا چل گیا کہ کورونا کو پاکستانی میڈیا چینی وائرس بول رہی ہے تو چین پاکستان کا کیا حال کرے گا یہ مجھے آپ کو بٹانے کی ضرور نہیں ہے کیونکہ چین کو تو یہ بلکل بھی پسند نہیں کہ وہ کورونا کا جستہ چین سے لگائے کیونکہ پوری دنیا ابھی چین سے بہت ہی ناراض ہے کورونا کی وجہ سے اور اگر یہ چیز بہت ہی جلدی فیل گئی تو بہت پریشانی ہو جائے گی چین کو اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوا کہ بھارت میں بھی چین نے یہ کہا تھا کہ بھارت کورونا کو چینی وائرس نہ بولے کیونکہ اس سے چین اور بھارت کی رشتے خراب ہوتے ہیں تو لڈڈاگ میں وہ جو کر رہے ہیں اس سے چین اور بھارت کی رشتے خراب نہیں ہوتے پر یہ کہنا کہ کورونا چین سے آیا تھا تو اس سے چین اور بھارکر اس سے خراب ہوتے تو چین کا بھی کیا کہنا ہے تو چلیے یہ سب چھوڑتے ہیں اور جو پاک میڈیا کہہ رہا ہے اس پہ آتے ہیں تو پاک میڈیا نے جو سبال پوچھا ہے کہ کورونا کی وجہ سے کوئی ٹرم سے ناراض نہیں ہے امریکہ میں تو کورونا کی وجہ سے بہت سارے لوگ ٹرم سے ناراض ہیں پر اس کا ایکنوی پر جو حال ہو رہا ہے وہ دیکھ کے بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے کہ کورونا کا ٹرم کیا کر سکتا تھا اور اس نے اگر زیادہ لوگ ڈاؤن کر کے رکھتا تو امریکہ کی ایکنومی اور بھی زیادہ گری جاتی تو اس میں دو طریقے کے لوگ ہیں جو کورونا کی وجہ سے ٹرم سے بہت زیادہ ناراض ہیں اور اسی پر اس کے خلاف امریکہ میں ووٹ دے رہے ہیں اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ٹرم کیا کر سکتا تھا کیونکہ اگر لوگ ڈاؤن ہو اور بھی زیادہ دنوں تک رکھتا تو امریکہ کی ایکنومی اور بھی زیادہ گری جاتی تو اس پر ہی ابھی امریکہ میں ووٹ ہو رہا ہے اور دیکھتے ہیں کون جیتا ہے کورونا یا ایکنومی ایکنومی پر اگر ووٹ ہوا تو ٹرم جیت جائے گا پر کورونا پر اگر ووٹ ہوا تو بائیدن جیت جائے گا اور جو ٹرم کے بندے نے جو کہا ہے کہ کورونا کو آتے ہوئے کوئی دیس نہیں دیکھ پایا یہ بھی صحیح بات ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ چین نے یہ خبر باہر نکلنے نہیں دی کورونا چین میں دسمبر میں ہی پایا گیا تھا پر فیبوری اور مارچ تک چین نے کسی کو پتا چلنے نہیں دیا اور اسی کی وجہ سے ابھی کورونا پوری دنیا میں فیل گیا ہے چین اگر دسمبر میں ہی بول دیتا پوری دنیا کو کہ دیکھئے ہمارے دیس میں کورونا فیل رہا ہے تو یو این یا دبلو اے جو کچھ کر سکتا تھا اور یہ اتنی خطرناک بیماری پوری دنیا میں نہیں فیل تھی اور کم سے کم اگر فیل بھی جاتی تو حالت اتنی خراب نہیں ہوتی ابھی میں نے کچھ دنوں پہلے سنا تھا کہ لنڈن پھر سے لوگ ڈاؤن میں جا رہا ہے اور لوگ ڈاؤن کی وجہ سے آپ کو پتائے گی ایکنومی کی کیا حالت ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد یوکے کا کیا حال ہوگا وہ کسی کو بھی پتا نہیں اور اسی لئے بہت سا لوگ ابھی کہہ رہے ہیں کہ لوگ ڈاؤن کرنے کی ضرور نہیں ہے کیونکہ لوگ ڈاؤن کا جو اثر ہوتا ہے ایکنومی پر وہ کورونا سے بھی بہت زیادہ خطرناکتا ہے کیونکہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے بہت ساری نوگلیاں چلی جاتی ہے اور جو نوگلیاں جاتی ہیں ان میں سے بھی کچھ نوگلیاں کبھی واپس نہیں آتی تو اسی لئے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کورونا کا جو پروٹوکل ہے مطلب کی مارکس اور سوسال ڈسٹنسنگ اسے ہی فالو کر کے لوگ ابھی چلے لوگ ڈاؤن کی جگہ تو یہی حالت ہے ابھی پوری دنیا میں اور ٹرم کے بندے نے جو کہا ہے کہ بائیڈن اگر ہوتا تو حالت اور بھی زیادہ خراب ہوتی تو یہ کسی کو بھی پتہ نہیں ٹرم کے بندے نے یہ چیز صرف اسی لئے کہی ہے کیونکہ وہ ٹرم کا بندہ ہے اگر بائیڈن کا بندہ ہوتا تو یہ کہتا کہ بائیڈن ہوتا تو حالت اس سے اچھی ہوتی تو یہ تو پولیٹکس ہے تو اس پہ اور کیا کہنا اور ہلالی جو کہہ رہا ہے کہ ٹرم نے بھارت کو امریکہ کا ملیٹری ایلائی بنایا ہے تو یہ چیز اوباما کے زمانے سے شروع ہو گئی تھی ٹرم نے صرف اسے ہی پورا کیا ہے تو یہ کہنا کہ ٹرم نے صرف یہ کیا یہ غلط ہوگا یہ ٹرم اور اوباما دونوں نے کیا ہے اور اسی کی وجہ سے پاک میڈیا ابھی بہت ہی ساتھ دکھی ہے کیونکہ پاک میڈیا کو پتہ ہے کہ اس پارٹنرشپ کے بعد بھارت کتنا طاقت پر ہو جائے گا اور پھر تو وہ چین کا بھی سامنا کر پائے گا اور چین اگر نیچے چلا گیا تو پاکستان تو ٹکنے والا نہیں ہے ایک بھی سیکنڈ بھارت کے سامنے تو اسی وجہ سے پیلالی بہت سارے دکھی ہے اور کہہ رہا ہے کہ ٹرم کو موڈی جی کو سمجھانا چاہیے اور ٹرم موڈی جی کو کیا سمجھائے گا پاکستان اگر اپنی حرکتیں بند کرے تو موڈی جی بھی پاکستان کے اوپر کچھ نہیں کریں گے اور پاک میڈیا جو سوال کر رہا ہے کہ ٹرم اور بائیڈن کون پاکستان کے لئے اچھا ہوگا تو میرے مطابق امریکہ کی فورن پولیسی راستر پٹیوں کے ساتھ نہیں بدلتی وہ ایک ہی رہتی ہے راستر پٹی امریکہ کی فورن پولیسی کے اوپر کچھ ایفیکٹ ڈال سکتے ہیں پر وہ ایسا نہیں ہے کہ اگر جسٹے خراب ہو تو وہ ٹرن ٹھیک ہو جائیں گے یا جسٹے اگر ٹھیک ہو تو ٹرن ٹھیک ہو جائیں گے اور ایسا اگر ہوا بھی تو وہ بہت ہی کم سمائے کے لئے ہوگا کیونکہ اس راستر پٹی کے نکلتے ہی وہ رسٹے فیر سے خراب ہو جائیں گے تو یہ امریکہ کی لانگ ٹرم پولیسی کے اوپر ڈپین کرتا ہے کہ پاکستان کے لئے کون اچھا ہوگا کیونکہ ہر دیس اپنا فائدہ دیکھتا ہے اور اگر پاکستان سے رسٹے امریکہ کے لئے فائدہ من رہیں گے تو امریکہ پاکستان سے اچھے رسٹے رکھے گا اور اگر اچھے رسٹے فائدہ من نہیں رہیں گے تو وہ خراب رسٹے یا کوئی بھی رسٹہ نہیں رکھے گا تو یہ کہنا کی یہ راستر پٹی کے اوپر ڈپین کرتا ہے رسٹہ کیسا رہے گا یہ غلط بار ہوگی اور پاکستان جو کہہ رہا ہے کہ ٹرم کا جھکا ہو بھارت کی طرف زیادہ ہے تو یہ غلط بار ہوگا بھارت کی طرف امریکہ کا جھکا ہو زیادہ ہے اور امریکہ کا راستر پٹی جو بھی ہوگا اس کا جھکا ہو ملیٹری ایلائی ہے اور اسی لیے ہر راستر پٹی کا جھکا ہو بھارت کی طرف زیادہ ہوگا پاکستان سے تو یہ کہنا کی یہ سب ٹرمپ ہی ہے اور بائیڈن ایسا نہیں کرے گا یہ غلط بار ہوگی یا یہ کہنا کی بائیڈن کا جھکا ہو بھارت کی طرف ہوگا اور ٹرم کا نہیں تو یہ بات بھی غلط ہوگی تو یہ فارن پولیسی کے اوپر ڈپین کرتا ہے کہ رسٹہ کس دیس سے کیسا ہوگا اور امریکہ کا فائدہ اس سے کتنا ہوگا اور عمران خان کے بندے نے یہ صحیح کہا ہے کہ لابینگ امریکہ میں بہت زیادہ مہد پر پرونہ ہے کیونکہ لابینگ کے ذریعے بہت سارے دیس امریکہ سے اپنا فائدہ نکالتے ہیں اور بھارت کی لابی امریکہ میں بہت زیادہ طاقت بڑھا ہے اور اسی لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیموکریات ہو یا ریپبلیکن دونوں ہی بھارت کا ساتھ دیتے ہیں کیونکہ بھارت کی لابی بہت زیادہ طاقت بڑھا ہے اور وہ لابی دونوں پارٹیوں کو ایک ساتھ رکھتی ہے بھارت کے معاملے میں اور ٹرمپ کے بندے نے یہ صحیح کہا کہ امریکہ میں تو پاکستان کی لابی کہیں نہیں دیکھتی اور پاکستان کی لابی تو عمران خان نے یہ ابھی کہہ رہے کہ بند کر دیا مجھے یہ نہیں پتا تھا تو اسی وجہ سے فاتف سے بھی پاکستان ابھی نہیں نکل رہا تو عمران خان کی اگر یہی فورن پولیسی رہی تو پاکستان جلد ہی پوری دنیا میں اکیلا ہو جائے گا اور FHTF سے نکلنا تو پاکستان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوگا کیونکہ پاکستان نے ابھی فیانس سے بھی ڈشمنی کر لی ہے تو دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی فورن پولیسی کا کیا حل ہوتا ہے اور آخر میں جو ہلالی کہانے سنا رہا ہے کہ بائیڈن نے اوپاما کو کہا تھا کہ پاکستان کو دھمکی دے کے پاکستان سے اپنی چیزیں منباؤ یہ کہانی میں نے پہلے نہیں سنی بائیڈن کا جھکا اور بھارت کی طرف ہے یہ مجھے پتہ ہے کیونکہ بائیڈن اور بھارت کی رسطے بہت ساتھ پرانے ہیں آپ کو یاد ہو کہ بھارت نے جب پہلی بار نیوکلئر بوم ایکسپریمنٹ کیا تھا تب امریکہ نے بھارت پر ایکونومک سینکشن لگائے تھے تب صرف بائیڈن ہی تھا جس نے بوس کو جتھی رکھٹی اور کہا رہا کہ بھارت سے یہ سینکشن ہٹائی ہے کیونکہ بھارت یہ چیز اپنے سرکسہ کے لئے کر رہا ہے اور یہ کسی بھی ڈیس کے خلاف بھارت استعمال نہیں کرے گا تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ بائیڈن کا جھکاو کتنا ہے بھارت کی طرف تو بائیڈن کا آنا بھارت کے لئے بہت زیادہ فائد مان ہوگا یہ سچ بات ہے تو ہلالی جو کہہ رہا ہے کہ بائیڈن نے کہا اوباما کو پاکستان ڈھمکی دینے کے لئے یہ غلط بات ہے پر ہلالی کا یہ کہنا کہ بائیڈن بھارت کے ساتھ بہت ہی اچھے ریشتے رکھے گا کیونکہ بائیڈن اور بھارت کے ریشتے بہت زیادہ مصبوط ہے یہ سچ بات ہے تو چلیے دیکھتے کی فیچر میں کیا ہوتا ہے اور کون امریکہ کا چناؤ جیتتا ہے تو دوستو یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت سکھیا اور ہمارے چینل کو سسکرائب کرنا مد بھولیے گا تھانکیو ویری مچ موسیقی